حافظ فرمایا کہ اسلامی نظام میں امیر و غمیت بھرین کسی کی کوئی تمیز نہیں انسانیت کے لحاظ سے سب برابر میرے عزیز بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے بعد ابو بکر کا دور عمر کا دور عثمان کا دور علی المرتضی کا دور سب کے اجوار کے اندر وہی نظام نافذ پھر تابعین طبع تابعین یہاں تک کہ بعد میں آ کر گڑھ بڑھ پیدا ہو گئی اسلام سے لوگوں نے کئی حکمرانوں نے دوری اختیار کر دیا حالات اتنے پیچیدہ بن گئے کہ سہودی عرب کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے بددور رسلے میں بیٹھے ہوتے ان کو لوٹ لیا کر دیا شاہی سہود نے تمام وزیروں کو جمع کیا میں یہ نظام اسلام جو حضور نے نافذ کیا تھا اس کو پھر نگا رہا وزیروں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں لوگ بھوکے مرنے ہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اقتدار عطا کیا ہے جب اقتدار عطا کیا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ کے سوال کا تم جواب دوگی سب جو نافذ کر دیا جب نافذ کر دیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شاہی سہود نے اسلامی مقدام کو مکمل نافذ فرمایا اللہ تعالی نے عرب کے زمین کے خزانوں کو اوپر کر کے پٹرول میں پوری دنیا کو ان کا تابع کر دیا تو میرے عزیز شاہیوں میرے بدلگوں کیونکہ زاکر خان صاحب کی طرف سے دعوت کا احتمام کل اچانک مجھے خون کیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے اٹھا کر رہے ہیں اور شاید کہ آج یا کل بھی جادی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو سب ساتھیوں کو بلانا علاو الحالمین اپنے دربار میں قبول فرما سب دعا فرمائے جائے حمد محمد للہ برعالی السلام علا سید المسلی محمد معالی واسخابی باہی علاو الحالمین رب کائنات ایک خالق کائنات زاکر خان یا ان کے باہی کا یہاں اپنے احباد کو ساتھیوں کو سب کو بلانا اپنے دربار میں قبول فرما اے رب کائنات اے خالق کائنات اے اللہ چونکہ زاکر ہمارے بتیجے کی حشیت میں ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت نے اداعا علاو الحالمین ان کا بیٹا جو گزشتہ دنوں بیمات تھا اللہ پاک نے شفاہ ادا فرمائی مزید یا اللہ اس بچے کو شفاہ کاملہ حاج رہتا فرما یا اللہ اس بچے کی عمر میں مزید اپنی برکت نازل فرما علاو الحالمین اے رب کائنات ہم تمام اپنے بندوں نبی علیہ السلام کے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو پاک فرما و سلو اللہ تعالی علا خیر قلقه و خنبد و آلہ و اصحاب امید